سبسکرائب کریں صدای حق کشمی نیوز یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تازہ ترین خبروں اور اپٹیرز کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہمران عباسی آپ دیکھ رہے ہیں ظلم کے خلاف مظلوم کشمیریوں کی آواز صدای حق کشمی نیوز چینل آج میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ سانیہ سائیوال جی آئیٹی نے سی ٹی ٹی آفسران کو خلیل اور اس کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار کرا دیا ہے اس خبر کے تفصیل شروع کرنے سے قبل اپنے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش کرتا جلوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائیم اربانی نیچے دیئے کہ سبسکرائب کے آپشن پر کلک کر کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے کہ بلکہ آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری نئے آنے والے خبروں کو نوٹفکیشن ملتا رہے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بولیں جی آئی ٹی نے سی ٹی آفیس ران کو خلیل اور اس کے خاندان کے قتل کے ذمہ دار کرا دے دیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار کی سرگرائی میں آلہ سطح کا اجلاس ہوا جس میں سانہ سائیوال کی تحقیقات کے لئے قائم کی گئے مشترکت تحقیقاتی ٹیم جی آئی ٹی نے اتدائی رپورٹ پیش کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار کی زیر صدارت ایوان وزیر اعلیٰ میں انہیں والے آلہ سطح کے اجلاس میں سینئر وزیر علیم حان وزیر کانو راجہ بشارت چیف سیکٹری ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ آئی جی پولیس مطلقہ ایجنسیز کے آلہ آفیس رانس میں جی آئی ٹی کے ارکان بھی شامل ہوئے جی آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ میں سی ٹی ٹی آفیس رانس کو خلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرائے گیا ہے جبکہ مقتول خلیل اور اس کے خاندان کا دہشت گردے سے کوئی تعلق ثابت نہ ہو سکا زیر اعلیٰ پنجاب راجہ بشارت نے بتایا کہ جی آئی ٹی کے رپورٹ میں خلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار سی ٹی ٹی آفیس رانس کو خالہ کاروائی کا فیصلہ کیا گیا انہوں نے بتایا کہ ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ٹی پنجاب اور سی ٹی ٹی سائیوال کو فوری طور پر مطل کر دیا گیا اور انہیں وفاق کو رپورٹ کرنے کی ادایت کی گئی ہے راجہ بشارت نے کہا کہ قتل میں ملاوث پانچ سی ٹی ٹی الکاروں کا چلان کر کے انصداد دہشت قتل میں پیش کیا جائے گا اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے زیرے قانون پنجاب راجہ بشارت نے کہا کہ حکومت پنجاب کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے حکومت اس کیس کو مسال بنا کر متاثرہ ہاندان کو انصاف فرام کرے گی ایک سوال کے جواب میں راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ سی ٹی ٹی کا آپریشن سو فیزت صحیح تھا لیکن بدقسمت سے آپریشن میں ایک فیملی ماری گی جس کے ایسے حال کروں کی حلاف کاروائی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سانیہ سائیوال کی ابتدائی رپورٹ محصول ہوئی ہے جی آئی ٹی کے سربراہ نے اجلاس میں بریفنگ دیا کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق خالید کے خاندان کے قتل کا ذیمہ سی ٹی ٹی کے افسران کو ٹھہرا گیا ہے راجہ بشارت نے کہا کہ واقعے میں ایک اور شخص دیشان علاق ہوا تھا جس کے حالے سے معلومات اکٹھی کی کرنے کے لئے جی آئی ٹی سربراہ نے مزید وقت مانگا انہوں نے کہا کہ کچھ دن قبل ہم نے کہا تھا ان کیمرہ بریفنگ دے گئے کل میڈیا کے لئے ان کیمرہ بریفنگ کریں جس میں مزید تفصیلات بتائیں گی زیرے کانون پنجاب نے کہا کہ ہم نے اپنے کول کو پورا گیا ہے ماضی میں کبھی بکر گھنٹو کے اندر کاروائی عمل میں نہیں لائے گی ہماری کمیٹمنٹ عوام کے ساتھ ہے پنجاب حکومت کا اقدارہ کار ہے اس میں رہ کر نویتر جوڈیشن کمیشن ان کی سواب دید ہوگی